السلام علیکم دوستو میں ہوں تحر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے سیون جی دوستو آج میں آپ کے لئے آٹھ سولر پریٹس کے ساتھ انویریکس وی ایم 3 یوپی ایس کی ویڈیو لائے ہوں جس کے ساتھ فوجیکا کی دو ٹیوب لر بیٹی لگی ہوئے ہیں اور آٹھ سولر پریٹس تین سو وارڈ والی لگی ہوئے ہیں یوپی ایس کی لوڈ اور سولر پریٹس کی کنیکشن کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا جی دوستو یہ سولر سسٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ عبدالحمیز صاحب کا ہے جو کہ شہر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈی جی سی میں فیکٹری روڈ پر ہے انہوں نے مجھے کال کی اور بتایا کہ میں آپ کا سبسکرائبر ہوں اور میں نے آپ کی ویڈیو دیکھتے کر پروجیکٹ لگوایا ہے اب مجھے ٹیوبلر بیٹروں سے بیک اپ نہیں مل رہا میری روڈ کے اوپر دکانے ہیں اور پیچھے گھر ہیں اور ہمارے علاقے میں ٹرانسفارمر بھی نہیں ہے اور صرف سولر پری گزارہ ہوتا ہے ان کا گھر اور دکانے دیرہ غازی خان میں ہیں آپ کو بھی نئی کنیکشن اور پینٹ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ نیا ہے اور یہ ان کا چوبارہ ہے اور بیٹھاک ہے جس کے اوپر سولر پریٹس لگی ہوئی ہیں اور اندر انوریکس یوپیس لگا ہوا ہے اب میں آپ کو یوپیس کی سیٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ جو لال کیبلز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں یہ یوپیس کی اوٹپٹ کیبلز ہیں جس سے دکانے اور گھر کی لوڈ جا رہی ہے اس کے ساتھ بیٹری کی کیبلز لگی ہوئی ہے جو کہ ایک لال اور دوسری کالی کیبل ہے جو کہ سولہ ایم ایم کی ہے اور اس کے ساتھ جوڑ والی سولر پریٹس کی ڈی سی ویرز آ رہی ہیں جو کہ سولہ ایم ایم کی ہیں اور اوپر سے 8 سولار پریٹس کو سیریز میں لگا کر UPS میں لگائی گئی ہے اب دیکھتے ہیں UPS کی سیٹنگ کو کہ کس طرح سیٹ کیا گیا ہے کیونکہ مجھے پہلے ہی سیٹنگ کی تبدیلی کے بارے میں بتایا گیا تھا اب ہم سنٹر والے بٹن کو بار بار پریس کر کے ہر ایک سیٹنگ کو دیکھیں گے AC انپورٹ 0 ہے جبکہ اوٹ پورٹ 230 وولٹ ہے سولار سے پی وی انپورٹ 260 وولٹ ہے اور 1.8 امپیر ہے سولار سے 488 وارٹ آ رہے ہیں اور بیٹری کو 18 امپیر چارج کر رہے ہیں جو کہ 527 وارٹ بنتے ہیں اور بیٹری اس وقت 29.3 وولٹ پر چارج ہو رہی ہے اور فریکونسی 60 ہرٹس ہے اور اس وقت UPS پر 0 فیصد لوڈ ہے کیونکہ سب کچھ بند ہے اب چلتے ہیں بیٹری کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے سب سے پہلے ایک بیٹری کے ڈکن کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیٹری کتنا چارج ہے اور اس کی گریوٹی کو چیک کرتے ہیں بیٹری کی گریوٹی کو چیک کرنے کے لیے ہیڈرومیٹر ہوتا ہے جو کہ بیٹری شاپ سے 150 رپے میں آسانی سے مل جاتا ہے اب بیٹری کے پہلے سیل کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی گریوٹی ہے اس وقت نشان لال پر آ رہا ہے اس کا مطلب بیٹری بلکل ڈاؤن ہے چارج نہیں ہے اب بیٹری کا کوئی اور ڈھکن کھول کر چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس سیل کی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں ہے یہ بھی لال پر ہے اس کا مطلب یہ ساری بیٹری چارج نہیں ہے کیونکہ ٹیوبلر بیٹری کو عام بیٹری سے زیادہ چارجنگ چاہیے ہوتی ہے ورنہ یہ اچھا بیک اپ نہیں دیتی اب چلتے ہیں دوسری بیٹری کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے اس کے ڈھکن کو کھولتے ہیں اور ہیڈرومیٹر کے ذریعے چیک کرتے ہیں شاید یہ بیٹری فل چارج ہو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لال کلر پر شو ہو رہی ہے اس کا مطلب بیٹری چارج نہیں ہے جس کی وجہ سے بیک اپ ٹائم نہیں مل رہا اب اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے یا تو بیٹری والے سے ہیوی چارجر کے ذریعے چارج کروائی جائیں یا پھر اس یوپیس کی سیٹن کو تبدیل کر کے ٹھیک کیا جائے بیٹری لے جائیں گے تو ٹائم بھی لگے گا اور چارجنگ کے پیسے بھی دینے پڑیں گے اس لئے بہتر ہے ہم خود یوپیس کے ذریعے ان سولر پریٹس کو اچھے طریقے سے چارج کریں تاکہ بیک اپ ٹائم بڑھ جائے سولر پریٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فکس کیا ہوا ہے اپنی بیٹھا کی چھت پر اور ان سولر پریٹس کو چیک کرنے کے لئے میں نے سیڈی بھی مگوائی ہوئی ہے تاکہ میں خود ان سولر پریٹس کے کنیکشن کو دیکھ سکوں اور چیک کر سکوں اور کلیم میٹر کے ذریعے ایک ایک پلیٹ کو علیدہ علیدہ چیک کر سکوں لیکن سولر پریٹس کو چیک کرنے سے پہلے میں یوپیس کی لوڈ چیک کرنا چاہتا ہوں میں نے گھر اور دکانوں کی ساری لوڈ آن کرا دی ہے تاکہ مجھے صحیح پتہ لگ سکے کہ کیا صورتحال ہے اب چلتے ہیں یوپیس کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ لوڈ سے پہلے میں نے یوپیس کی سیٹنگ تبدیل کر دی ہے اس وقت وابڈا سے 0 وولٹ آ رہے ہیں کیونکہ یوپیس میں وابڈا ان کی کیبلز بھی نہیں لگی ہوئی تھی جبکہ سولر سے 238 وولٹ آ رہے ہیں اور 4.8 امپیر آ رہے ہیں اور سولر سے 1170 وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور بیٹری کو چارج نہیں کر رہی اور بیٹری اس وقت 24.3 وولٹ ہے اور آوٹپوٹ وولٹ 230 وولٹ ہے اور اب فریکونسی 50 ہرس ہے کیونکہ میں نے سیٹنگ تبدیل کر دی ہے اور اس وقت 58 فیصد لوڈ چل رہی ہے جو کہ 1900 وارڈ ہے جبکہ ہماری سولر پریس 1170 وارڈ بجلی پیدا کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہماری بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بیٹری 33 امپیر ڈسچارج ہو رہی ہے اور بیٹری اس وقت 24.3 وولٹ پر آ گئی ہے جبکہ پہلے تو 29.3 وولٹ پر تھی ہے اس طرح اگر ہم زیادہ لوڈ ڈالیں گے تو بیٹری جلدی ڈسچارج ہو جائیں گی یہ تقریباً 740 وارڈ سولر سے اضافی استعمال ہو رہی ہے جس کے وجہ سے بیٹری جلدی ڈاؤن ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں گھر اور دکانوں کی لوڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ 1900 وارڈ میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے صرف UPS پر لوڈ چیک کی ہے اب سیویہ اتر کر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کتنی لوڈ ہے اور اس لوڈ پر کیا کیا چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دکانوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کافی زیادہ تعداد میں مختلف کلروں میں بلب لگائے گئے ہیں آپ خود سوچیں جہاں پر میٹر تو دور ٹرانسفارمر بھی نہیں ہے وہاں پر اتنی زیادہ لیٹس چلتی ہوں تو بیٹری جلدی کیوں نہ ڈاؤن ہو جائے یہ تو ہو گئی باہر کی زینت والی لیٹس اب دیکھتے ہیں ان دکانوں کے اندر ضرورت والی کتنی لیٹس آن ہیں چھے لیٹس تو اس کے اندر بھی ہیں جو کہ مجھے کریانہ یا پھر جنرل سٹور لگ رہا ہے شاید یہ کام ابھی نیا نیا شروع کیا ہے ڈی جی سی میٹ والا مین روڈ ہے یہ جہاں پر یہ دکانیں ہیں اب چلتے ہیں دوسری دکان پر یہاں پر بھی پانچ لیٹس چل رہی ہیں ابھی تو پنکے بھی نہیں لگے ہیں اگر پنکے بھی ہوتا تو کتنا زیادہ لوڈ ہوتی اب چلتے ہیں تیسری شاپ پر اور دیکھتے ہیں کہ کتنی لوڈ ہے جی دوستو یہ تو سیلون کی شاپ ہے اور ہیر کٹنگ ہو رہی ہے اور ویڈیو بنتی دیکھ کر خود کو ایکٹیو کر لیا ہے شاید اس شاپ کے مالک ہوں گے بہرحال ہمارا کام ہے لیٹس کو چیک کرنا اور لوڈ کو دیکھنا اور اس کے ساتھ یہ واش رومز بھی ہے اور اس لوہے والے پنجرے میں کیا ہے دیکھتے ہیں یہ کتنا لوڈ لے رہی ہے مجھے تو پانی والی موٹر لگ رہی ہے لیکن کتنا ہیوی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے ابھی تو صرف لیٹس کی لوڈ چیک کی ہے جی دوستو یہ لال موٹر ہے یہ ڈبل بور والا ہے جو کہ کافی بجلی لیتا ہے اور اس کا جھٹکہ بھی زیادہ ہوتا ہے بنسبت عام موٹر سے شاید آپ کے گھر میں بھی ہو برحال کلم میٹر لگا کر چیک کرتے ہیں رننگ میں کتنا لے رہی ہے اور سٹارٹ میں کتنا ٹارک لیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رننگ میں 4.8 امپیر ہیں اس کا مطلب یہ 1050 وات ہے اس کو بند کرتے ہیں اور دوبارہ آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹارک ہے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس اشارہ 0.01 امپیر لے رہی ہے تقریبا یہ 1980 وات بنتے ہیں مطلب یہ ڈیر ٹان والے ایسی جتنا لوڈ لیتی ہے اس کے بعد نارمل چلتی ہے نارمل بھی تقریباً ایک ہزار وارڈ سے بھی زیادہ لیتی ہے جی اب تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ انوریکس وی ایم 3 3.2 کلو وارٹ والا یو پی ایس لال پمپ کو آسانی سے چلا لیتا ہے جلوک نے سوال کیا تھا اب کلیر ہو گیا ہے جی دوستو یہ پانی والی موٹر اور لیٹس کو آپ نے دیکھ لیا ہے اب چلتے ہیں گھر کی طرف اور دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے جی دوستو یہاں پر بھی چار لیٹ چل رہی ہیں اور اس کمرے میں ڈی سی کولر بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک پچاس امپیر والی بیٹری بھی لگی ہوئی ہے شاید یہ اس سولر سسٹم سے پہلے کا سیٹ اپ ہے لیکن اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے وقت آنے پر شاید اس کی ضرورت پڑے باقی کمروں کے باہر بھی کافی تیز کلر کیے گئے ہیں اور لیٹنگ بھی کی ہوئی ہے اور باقی کمرے زیر تعمیر ہیں وہ انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائیں گے کیونکہ کنسٹرکشن کا کام اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا جتنا تصور کیا جاتا ہے جی دوستو اب چلتے ہیں اس استاد کی طرف جیسے نے یہ سارا سولہ سسٹم لگایا ہے ان کا نام استاد غلام فرید ہے اور ابھی موبیل پر مصروف ہے جی دوستو اب چلتے ہیں واپس دکانوں پر جہاں پر رنگ برنگ کی لیٹس چل رہی ہیں اور کافی دلچسپی کے ساتھ یہ کام کرایا گیا ہے یہ صرف شوقین بندے کا کام ہے اتنا زیادہ ڈیکوریٹ کرنا اپنے گھر کو اور دکانوں کو دلہن بنانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے آپ اور ہم تو گھر کو مینٹین رکھنے میں پورے ہوتے ہیں جی دوستو اب چلتے ہیں سولر پلیٹس کی طرف جہاں پر آٹھ پلیٹس ہمارا انتظار کر رہی ہیں سیڑھیں چار کر ان کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا کیا حال ہے یہ آٹھ سولر پلیٹس سب کی سب سیریز میں لگی ہوئی ہیں پیرل اور سیریز کے کنیکشن کے بارے میں میں نے ویڈیو پہلے ہی بنائی ہوئی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کلک کر کے تفصیل کے ساتھ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پلیٹس 300 وارڈ والی ہیں اور مونو کی لگی ہوئی ہیں بس ذرا صفائی کی کمی ہے اگر پانی یا پھر صاف کپڑے سے اس کی صفائی کی جائے تو اس کی کارکردگی پہلے سے کافی بہتر ہو جائے گی بہرحال کام کر رہی ہیں اگر اس کے سٹینڈ کو 30 انچ انچا اور 6 انچ نیچے سے بنواتے تو زیادہ اچھا ہوتا اس طرح اس کو چیک کرنے کے لئے بھی اتنی زیادہ مشکت نہ اٹھانی پڑ دی ایک تو کافی انچائی پر ہے دوسرا کوئی جگہ نہیں بچی جہاں سے آسانی سے چیک کیا جائے اتنی زیادہ دوری سے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا خطرے والا کام ہے بہرحال کام تو کام ہوتا ہے اب اتنی دور آئے ہیں تو خیر ہر چیز کو علیدہ علیدہ کرنا ضروری ہے ورنہ آنے کا مقصد فوت ہو جاتا جی دوسرا اب کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان سولر پریٹس کے نیچے گھس کر ہر ایک پلیٹ کے امپیر کو چیک کیا جائے کیونکہ کوشش سے ہی کامیابی ملتی ہے لو جی کافی محنت کے بعد اب پہنچ گئے سولر پریٹس کے نیچے جہاں پر ہے اب باری باری چیک کرتے ہیں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو اشارہ تین امپیر دے رہی ہے اور دوسری دو اشارہ پانچ امپیر اس طرح تیسری بھی دو اشارہ پانچ دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ساری پریٹس کام کر رہی ہے اور سب سیریز میں بھی لگی ہوئے ہیں میں نے باری باری سب کو چیک بھی کیا ہے اب یہ بات تو کلیر ہو چکی ہے کہ سولر پریٹس ٹھیک کام کر رہی ہیں کیونکہ جیسے جیسے لوڈ بڑھتے ہیں یہ امپیر بھانا شروع کر دیتی ہیں بس ٹیوبلر بیٹری چارج نہیں تھی تو میں نے یوپیس سے بیٹری چارج کرنے والے عمل کو 29.8 یعنی بلک چارجنگ کو 29.8 پر کر دیا ہے اس کے بعد فلوٹنگ چارجنگ کو 28.8 پر کر دیا ہے تاکہ ہیوی ٹیوبلر بیٹری کو ہیوی وولٹ پر چارج کیا جائے کیونکہ نارمل بیٹری سے زیادہ پاورفل سیل ہوتے ہیں یہ تھے وہ مسائل اور ان کا حل اور آپ لوگوں تک پہنچا ہی ہے یہ ویڈیو تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ بھی شیئر کریں اپنی سولر سسٹم کی ویڈیو میرے ویڈس اپ نمبر پر تاکہ آپ کے علم سے بھی لوگوں کو فیدہ پہنچے اور یہ علم صدقہ جارہ بن جائے گا جی دوستو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل دی جی کے سیون سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریا کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ یو پیس بیٹری اور سولر سسٹم کے حوالے سے میں نئے نئے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ